بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السرات المستقیم صدق اللہ العظیم تعال اللہ یشیوہی نہیں ہے با وفاؤں کا با وفاؤں کا بابا نے یہ کہا نا جب حضور نے جیسے مفتی صاحب نے اشارتاً کہا کہ جنہوں نے فرمایا بھئی کیا کرنا بتاؤ تو انہوں نے کہا جی ہم ایسا نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا چلو جہاد کرنے چلو تو انہوں نے کہا فَسْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّا هَاُنَا قَائِدُ آپ جائیں آپ کا رب جائیں ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نہیں لڑیں گے وہ دون جگہیں لڑو تو صحابہ نے کہا تعالی اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے با وفاؤں کا پیا ہے ہم نے دودھ اپنی غیرت والی ماں کا نبی کا حکم ہو تو ہم کود جائیں سمندر میں اور جہاں کو محف کر دے نارے اللہ اکبر میں یہ بات اب دیکھیں دیکھیں غصوہِ بدر جب ہوا نا تو مسلمانوں کی فتح کے بظاہر کوئی اثار نہیں تھے پانی کم پانی تھا ہی نہیں تعداد کم ہتھیار کم نیزے کم گھوڑے نہ ہونے کے برابر تیاری نہیں تیاری نہیں تھی بظاہر سارے شکست کے سامان نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کیا تھا ہتھیار نیزے بھالے فوجی ٹرینڈ تیار لیکن اب ہوا کیا قرآن مجید فرقان حمید نے جو آپ کا سوال ہے نا سرکار دعالم علیہ السلام نے ہوا کیا جب صحابہ کرم نکلیں کس کے لئے وہ کاروان جو حضرت ابو صفیان جو عصود امان نایلہ ہے تھے وہ ابو صفیان وہ رسول اللہ کو خبر ملی اور حضور علیہ السلام اس کافلے کو تہنس نیز کرنے کے لئے نکلے سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو ڈاکہ ذنی سے محفوظ رہتے ہیں تو سرکار دعالم علیہ السلام نے اتنا بڑا اقدام کیسے اٹھایا اصل میں اس کافلے کا پیسہ منظر تھا کفار نے اپنی پوری انیویسمنٹ اس کافلے پر لگائے تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑے ہم مال تجارت کا کافلہ بھیجتے ہیں اور اس سے جتنا پیسہ آئے گا یک بار کی چڑھائی کی جائے گی مدینہ شریف پر اور مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اب یہ اتنا بڑا پلان تھا اور اللہ نے ظاہر کیا رسول اللہ کے خبر پہنچ گئی اب ظاہر سے بات ہے جو فساد کی وجہ وہ قافلہ تھا اس فساد کے مٹانا بہت ضروری تھا اب ہوا کیا یعنی آپ نیٹورک دیکھیں اس وقت کہ نیٹورک جو مفسرین لکھا فرما ہے نیٹورک کتنا مضبوط کہ ادھر یہ خبر پہنچی ہے مکہ مکارمہ سے مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں ادھر رسول اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور حضور کی روان کی خبر مکہ پہنچ گئی کہ وہ قافلہ پہ حملہ کرنے جارے ہیں مسلمان ادھر سے ابو جہل نے ایک ہزار لشکر کا تیار کیا اب ہوا کیا ابو صفیان سمندر کے راستے رستہ کا طرح کے نکل گئے یہ جو میں بات کرنے والا ہوں اس کو پسے منظر کر رہا ہوں یہ ضروری ہے جو جو آگے قرآن پاک نے جو نشاندہی فرمائی بڑی زبردست ہے اب قضا و قدر کے فیصلہ آگے لوگوں نے کہا جی وہ قافلہ پہنچ گیا ہے ابو جہل سے کہا ہم آپ پہ سلتے ہیں تو ابو جہل اڑکڑ گیا کہنے لگا نہیں نہیں ہم آج مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ راستے میں ہیں اور ادھر عالم یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے فرما تراتل فی آتانی فرمایا وہ دونوں گروہ سامنے آگئے تو حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا بعض لوگوں نے کہا جی حضور ہم تعدد میں کم ہیں گھوڑے نہیں ہیں رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت ہے روزے کی حالت ہے جی سطر رمضان سخت گرمی کچھی جگہ لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دونوں گروہ میں نہیں ایک گروہ وہ جو ابو سفیان کا ہے ایک ابو جہل کا کہا دونوں گروہ میں سے کسی ایک گروہ میں اللہ تمہیں فتح آتا فرمایا گا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم طاقت وال گروہ سے بڑھیں اب ہوا کیا یہ متفق ہو گئے بدر پہ جانے کے لئے کون کفار مکہ اب قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات بہن کن اللہ اکبر وہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ارشاہ فرماتا ہے فرماتا ہے کہ ان کو یاد آیا اچانک ان کو یاد آیا کہ قبیل بنی بکر راستے میں ان کا ایک قبیلہ پڑھتا تھا جس کا سردار تھا مالک بن جاسم یہ یہودی تھا تو انہوں نے ان کو یاد آیا اہل مکہ کو اہل قریش کو کہ ہماری تو مالک بن جاسم سے دشمنی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ محمد کا ساتھ دیں اچھا شیطان جو تھا وہ یہ چاہتا نہیں تھا اس کی تو عرض ہوئی تھی کہ آج مسلمان مارے جائیں رسول اللہ علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو جائیں تو شیطان یہ نہیں چاہتا تو شیطان حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے انسانی رودھا رہا اور قرآن نے اللہ نے قرآن میں سورہ انفال کے اندر یہ آیتیں نازل فرمائی شیطان نے انسانی رودھا رہا کس کا قبیلہ بنی بکر کے سردار مالک بن جاسم کا اور اپنے چیلے چاٹا کو ساتھ لے کر اور صفحے جھنڈا لے کر کہا قرآن نشاء فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَا لَهُمْ یاد کیجئے شیطان نے ان کے سامنے ان کے عمال کو مزین کر دیا ساتھیوں قرآن نے کہا اس سارے گیم شیطان نے ڈالی تھی ان کے اوپر تو شیطان تو چاہتا ہی نہیں تھا نا گیم گماری شیطان آج جو کچھ حضرت آج جو کچھ ہو رہا ہے شیطان نے سب کو مروا دیا مروا دیا یہ کہ آپ کفار کے اندر گیم ڈال دیتا اچھا وہ اب آگیا اب ہوا کیا یہ جہاں بدر میں پہنچے جب بدر میں پہنچے تو قرآن رشاہ فرماتا ہے کہ یہ الٹے پر بھاگا وہاں سے کیونکہ یہ صف میں کھڑا ہوا تھا اس نے مالک بن جاسم کے نانا کا جو ہے روب دھارا ہوا تھا اور حارث بن شاہدی سے بھاگ ماتا ہے اس نے حارث بن ہشام کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اس سے صف کھڑا ہوا تھا تو جیسے ہی اس نے دیکھا مسلمانوں کی صفوں کو شیطان نے تو حارث بن ہشام سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگا تو اس نے کہا بھئی کہاں بھاگ رہے ہو جو اس نے کہا نا شیطان نے قرآن نے مبین کیا کہا اس نے کہا انی ارا مالا تراؤنا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اور اتنا جھوٹا ہے قرآن نے کہا انی اخواب اللہ کہ لگا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے یہ شیطان کہنے لگا چار دن پہلے کہہ رہا تھا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے وہ تم نہیں دیکھتے اب اندازہ لگائیے تلہب ممید رہے ہیں بخاری شیف کے حدیثیں باقے ہیں اللہ اکبر تلہب ممید رہے ہیں یہ شیطان کی یہ جو حرکت ہے یہ ہم سب کو جب بھی گناہ کا کوئی دل چاہے تو یہ سامنے رکھنے چاہے بہت مکڑ جاتا ہے پسلو آج بھی